کہ معاملے میں کاروپی کو گرفتار کیا ہے معاملہ مرد ایتھانہ کے بوگنا گاؤں کا ہے جہاں پرانی رنجز کی سلطے ایک پکش میں دوسرے پکش پر کل تاب اور توڑھ فائرنگ کی فائرنگ مینیل سنگ کے نام سے ورشی کی موت ہوگی جبکہ ملتہ کا پتیجہ اور ایک انہی راگیر خائل ہوا ہے وہیں اس معاملے میں پیڑ پکش نے تین لوگوں کے خلاف نامدرس کی ازدرد کرایا تھا سرسٹ نے معاملے میں کاروپی کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ باقی آروپی کے تلاش کی جا رہی ہے اتول سنگھ اور کھوشالی سنگھ تتھا جگدیس سنگھ آدھے نے گولیون پر چلائی ہے جس پہ انیل سنگھ کو گولی لگی راجکمار سنگھ کے ہاتھ میں گولی لگی اور ایک انمبیکتک رشک حرکیش رام کے پیر میں گولی لگی ہے حرکیش رام اور راجکمار کو معمولی چوٹے آئی ہیں یہ لوگ خطرے سے باہر ہیں انیل سنگھ کو اپچار کے لیے جنپت گازی پور جلاس پتال لائے گا جہاں پر ان کی موت ہو گئی ہے اس اندر میں ان کے پرجنوں دورہ تحریر دے کر تھانا مردہ میں ابھیوک پنجی کرت کرانے کی آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس میں پرجنوں نے جن عبیقتوں کا نام لیا تھا اس میں سے ایک جگدیس سنگھ کو پیراست پر لیا گیا شاہ سور وزلہ دکاری مانمن سنگھ کے نرل